اگر آپ کے ذہن میں کوئی رہی آئی ہو آپ کو نہیں دیکھو سوچاؤ آپ کے مائن میں کوئی چیز اگر آپ کو سوچاؤ کے پوچھیں گے تو آپ کوچھ سکتے ہو دیکھ دو ہم درا کلی بات کو گھو تھو کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں ہم نے جا کے گھر بزنس کے بارے میں تھوڑا سوچا ہے لیکن اس کے مئن ایجنڈا ہم لوگوں نے کل تھوڑا سوڑا سوچنا تھا کہ بزنس کیا ہیں کس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں آج ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے ہم نے بزنس کیسے کرتے ہیں ہمیں کیسے کرنے کا فائدہ ہے کس طرح سے میں کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا چلیں پھر بات شروع کریں بات شروع کریں اوکی سوڑی کرنے ہم لوگوں نے جو ڈسکیشن کی اس میں سے جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ بزنس کیا چیز ہے ہم نے یہ دیکھا کہ بزنس کوئی بھی وہ ایکٹیوٹی ہے جو آپ کرتے ہو with an intention to earn more money وہ کوئی بھی کام جو آپ اپنے ویلت کو منٹپلائے کرنے کے لیے کروگے وہ بزنس کہلاتا ہے ہم نے دیکھا کہ بزنس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو آئیڈیا چاہیے اور پھر اس آئیڈیا کو materialize کرنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے کہ یہ پیسے ہمارے پاس ہوں گے تو ہم یہ کام کر سکیں گے so types of business پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ہمیں ایک نئے کو ٹائپ چوز کرنا ہوگی جس میں سے ہم نے دیکھا سب سے پہلے تھا service کا business service business میں کیا ہوا تھا tangible چیزیں ہوتی تھی intangible intangible چیزیں ہوتی ان کو ہم جو ہے وہ physically نہیں دیکھ سکتے تھے یعنی ان کو ہم صرف experience کر سکتے جسے ہم نے example لیتی lawyers, auditors, taxation advisors, cinema, colleges, universities, doctors, banks manufacturing manufacturing میں ہم نے دیکھا تھا کہ product کی physical form one form to another form change ہوتی ہے آپ product ایک enter کرتے ہو آپ کو output کچھ اور ملتا ہے جسے ہم نے example لیتی کہ جی کال آپ wood enter کرتے ہو دیکھا آپ کو آپ gypsum enter کرتے ہو آپ کو cement ملتا pulp enter کرتے ہو پیپر میں ہوتا ہے اوکے ہم نے example لیت ہم نے buy and sell کا بزنس دیکھا تھا buy and sell کا بزنس ہم نے دیکھا تھا کہ یہ صرف ایک merchandising کا بزنس ہے ایک چیز میں کوئی value add نہیں کرنی آپ نے جیسے اس product کو پکڑنا ہے اور اس product کو آگے آپ نے sale کر دینا ہے آپ نے ایک shelf space create کرنی ہے ایک experience create کرنا ہے جس کے اندر آپ نے لوگوں کو buy and sell ماملہ execute کرنا ہے ہم نے دیکھا تھا تاکہ جی metro جو ہے ہمارا امتیاز ہمارا جی carafor ہمارے hyperstar جو پچھلے والا تھا یہ سارے جلال یہ سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں buying and selling کر رہے ہوتے ہیں یہ merchandising کا بزنس کر رہے ہیں جس کو ہم لوگوں نے trading بھی وہ categorize کر سکتے ہیں اوکے یہاں تک ہم لوگوں نے کل discussion کی تھی ہم نے choose یہ کیا تھا کہ جی سب سے پہلے ہمارے پاس پیسے ہونے چاہئے اور پیسوں کے بعد اس میں سے ایک type of idea کو materialize کرنے کا ہمارے پاس پلان ہونا چاہئے تھا ہم نے کل جو کفتگو کی تھی اس میں ہم نے یہ conclude کیا تھا کہ جی اب جو ہمارے یہاں پہ سٹوری کے character تھے مزبا صاحب انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں buy and sell کا بزنس کروں گا میں buy and sell کا بزنس کروں گا سیل فونس کا شوق تھا ان کو انہوں نے کہا سیل فونس خریدیں گے سیل فونس بیچیں گے یہ والا بزنس ہم کرنے میں انٹرسٹڈ ہے دی دو صرف buy and sell میں buy and sell میں buy default service نہیں آگا دیکھو دوست آپ serve تو کر رہے ہوتے ہو لیکن you are serving what you are not giving any intangible products آپ ultimately کیا کر رہے ہو آپ buy and sell ہی کر رہے ہو صرف لوگیں grocery store کی example لوگ grocery store میں تو آپ کو کوئی serve بھی نہیں کرتا سیل فون خریدیں جاؤ کے پھر وہ آپ کو کوئی بلدہ سیل فون دکھائے گا پھر یہ دیکھیں ٹھیک ہے grocery store میں کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا نا وہاں پہ آپ نے جا کے کچھ پکڑ کے self-service کرنی ہے صرف check-out کے پر ایک بندہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے stores میں internationally self-check-outs بھی بان گیا ہے کوئی ادھو تنیاں جائیں خود ہی کرنا ہے اس طرح ہی fuel pumps کا بھی یہاں پہ concept نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ لوگوں نے کیا کچھ کرنا ہے باہر self-service کا concept جو جو اب ہم نے آج discussion کرنی ہے جس concept کو ہم نے آج سمجھنا ہے وہ concept یہ ہے کہ ہمیں company کی ضرورت کیوں ہے ٹھیک ہے ہمیں company کی ضرورت کیوں ہے اس concept تک پہنچنے کے لئے ہمیں دو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ان چیزوں کے اندر کیا نقصان ہے ٹھیک ہے ہم ان کو دورا go through کریں گے ایک example بنا کے ان کو go through کریں گے آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا ہے اور جہاں پہ آپ لوگوں کو feel ہو تو آپ لوگوں نے وہاں روگ دینا دیکھو آپ لوگوں نے کامپنی اس کے فانانچر سٹیٹمنٹ بھی بنائی ہوئی ہے پڑا بھی ہوئے ان کے بارے میں you know a bit behind that لیکن اگر میں آپ سے یہ کہا ہوں کہ company's limited liability ہوتی ہے سونا ہوئی آپ نے یہ بات میں کیا مطلب ہے اس کا کوئی سنجھانا جائے میں جو اس کے لئے ہوتا ہے کہ اگر کامپنی جوانیاں ہو گیا کچھ بھی ہوتا ہے تو شیئر اوڈرز تر جو liability ہوتی ہے کامپنی بھی پیوز ہوتی ہے اور بس کامپنی نہیں پی کر سکتے تو شیئر اوڈرز اب کچھ بھی رہے ہیں کچھ نہیں پی کریں گا کچھ نہیں پی کریں گا کچھ نہیں پی کریں گا یعنی کہ جو ان پر شیئر ہوتا ہے شیئر اماؤنٹ ہوتی ہے وہ تو جائے گی لیکن اس کے بعد وہ جو جو کلے سونی کیا جائے ہاں جی کتنے لوگوں کو بات سمجھ آئی ہے آگی سمجھ دو لوگوں کو تین لوگوں کو چار لوگوں کو ہاں جنے لوگوں کو کوئی بات سمجھے گی آدھولنگ کے لئے تو شیئر اوڈرز کا کوئی نقصان نہیں ہوگا صحیح کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں اوکے ہم نے یہی جو کانسپٹ ہے اس کو ایک دفعہ کانکریٹلی سمجھ کے آکے جانا ہے ٹھیک ہے یہی کانسپٹ ہے ہم نے اس کو کانکریٹلی سمجھ کے آکے جانا ہے اس میں ہم دو جو کانسپٹ ہیں بیسیک ان کے ڈس اڈوانٹیج سمجھ لیں گے کہ یہ ہمارے ڈس اڈوانٹیج ہیں جن کی وجہ سے ہم ان پٹکولر سیٹ اپس کو اوٹ نہیں کریں اور پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ان پٹکولر سیٹ اپس کو نہ اوٹ کرنے کے بعد جو ان کامپنی پر آئیں گے اس کو ریگولیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہاں تھی جس کے لئے یہ کانون بنایا گیا ہے ٹھیک ہے ذرا دھیان سے سب سے پہلے دی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اکیلے بندے کا بزنس کرنے میں کیا فائدہ کیا نقصان ہے پھر اگر جو ہے ہم اکیلے بزنس کریں بزنس کرنا بہت خان ہے آپ آج فیصلہ کر لو کہ میں نے ایک بزنس کرنا ہے آپ ہی بزنس آج ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آج فیصلہ کر لو کہ میں نے ایک بزنس کرنا ہے جنس آپ لوگ جو ہے وہ ایک فیصلہ کر لو کہ ہم نے کوئی ایک لیمین ایڈ کا store لگایا ہے یہ بزنس آپ کو پڑھتا ہے دیکھتا ہے آپ سٹارٹ کرو کی کوئی ایک درکھنے آپ نے فیصلہ کیا آپ نے فیصلہ کو ارادہ کر لیا اور آگے یہ ماملہ جو چھلنا شروع ہو جائے گا تو ہماری اس کے اندر بھی مزبا صاحب نے سب سے پہلے یہی فیصلہ کیا کہ میں یہ جو اپنا سیل فونز کا بزنس ہے اس کو اکیلے ایکزیکیوٹ کروں گا انہوں نے کہا کہ میں یہ بزنس ہے اس کو اکیلے ایکزیکیوٹ کروں گا مزبا صاحب کے بینک اکاؤنٹ کے اندر بہتہاشا پیسے موجود ہیں بہتہاشا پیسے موجود ہیں پھر دیان سے دیان سے فوکس کریں ان کے پاس بہتہاشا پیسے موجود ہیں انہوں نے سارے کے سارے پیسے اس بزنس میں ڈالنے کا فیصلہ نہیں کیا دیکھو اگر آپ کے پاس پیسے اویلیبل ہیں آپ اگر ایک بزنس کا راتہ کرو گے آپ یہ تو نہیں ہوگی نا جی سب کچھ جو کچھ ہے میں اس بزنس میں لگا دوں گا آپ کو بیار ایک سپیسیفک چنک آف منی میں انویسٹ کروں گا باقی معاملہ خود چلنا سکتی آپ کے حظیر میں یہ خواہش ہوگی نا تو اس نے بھی یہ سوچو کا اس نے کہا کہ دیکھو میں پاس پیسے تو اویلیبل ہیں لیکن میں اپنے اس اکاونٹ سے پیسے نکالتا ہوں اور یہاں سے کچھ پیسے نکال کے اس بزنس میں انویسٹ کر دیتا ہوں یہاں سے دی انہوں نے کیا کیا پانچ لاکھ روپے نکال کے اپنے اکاونٹ سے ادھر اس بزنس کے اندر انویسٹ کی بزنس کیونکہ یہ اکیلے کر رہے تھے تو اس بزنس کے دوران میں اس کے درمیان میں بیٹھے بھی یہ خودی ہیں کوئی ایسا سٹپ کر رہی ہے کہ یہ جو لیمن ایڈ کا سٹال جس طرح آپ لگاتے کوئی آپ کے علاوہ اس کو اپریٹ کر رہوتا یا آپ کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے سیل فون کے بزنس کرنے کا فیصلہ کیا پیسے نکالے اس بزنس میں پیسے ڈالے تو یہ بزنس یہ خود ہی چلا رہے ہیں ہر چیز کو انہوں نے خود ہی مینج کرنا ہے تو کتنے پیسے ہے جی بھی ان کے پاس پانچ لاک روپے آگے انہوں نے کہا کہ بزنس میں دیکھو پانچ لاک روپے تو ہم نے ڈال دی ہے لیکن اب مجھے ایک جگہ چاہیے جہاں پہ میں اس بزنس کو چلا سکوں جہاں پہ میں یہ بائنگ اور سیلنگ کر سکوں مجھے ایک شاپ چاہیے مجھے ایک شاپ چاہیے تو انہوں نے جی ایک شاپ ڈھونڈی بڑی انہوں نے محنت کر کے ایک شاپ ڈھونڈی جی ان کو ان کے گھر کے پاس ہی ایک شاپ مل گئی ڈی اے چین جب انہوں نے اس شاپ کے اینویل ایکسپنسز دیکھے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ رینٹ ہوگا یہاں پہ کوئی ایٹلیٹی کے بلز ہوں گے ہیدھر کوئی لوگ آئیں گے ان کو کوئی چاہے کوئی ڈرنکس پر اگر آفر کریں گے کوئی اس طرح کے خرچے ہوں گے کوئی منٹیننس ہوگی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جس شاپ کو صرف ایک سال چلانے کے لیے ہمیں 1 ملین روپیز چاہیے ہمیں کتے پیسے چاہیے جی؟ 1 ملین روپیز 1 ملین روپیز we need 1 ملین روپیز to run this shop تو پیسے ہیں آپ ہمارے پاس یا نہیں؟ لا کیا کہیں؟ لون لون لینے کیونکہ بزنس ہم نے کیا کرنا ہے؟ اکیلی کرنا ہے بزنس ہم نے اکیلی کرنا ہے تو اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تم کیا کریں گے؟ لون لیں گے بڑے اچھے اچھے ایڈوٹیزمنٹ کیے تھے انہوں نے ایک بینک کے اور وہ بینک تھا جی؟ ایچ بیل انہوں نے کہا جی اچھے اچھے پیسے انہوں نے جس سے دروازے اوپن کیا آئیں جی مصبہ صاحب ہمیں آپ مارے لئے بڑے ریسپیکٹو ملے آئیں آئیں جی بتائیں آپ کے ذریعے میں کیا ایڈیا ہے جس کے لئے آپ نے اپنے بینک کا روپ کیا کیونکہ بینک کا بروپ کرنا ہے تو پیسی چاہیے نا آپ کو یاا تو اپنے یا بینک ملے نے کہا جی مجھے اپنے اس بزنس کے لئے لون کی فسیلیٹی چاہیے تاکہ میں یہ معاملہ ایگزیکیوٹ کر سکوں ہم نے کہا جی نو ایشیوز ہم آپ کو جی ایک لون کی فیسیلیٹی دیتے ہیں آپ کو پانچ لاکھ روپے کا لون اویلیبل کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا یہ جو معاملہ ہے یہ چلنا شروع ہو جائے اوکے ٹھیک ہے تو اب دکان چلانے کا فرچہ پورا ہو گیا ایک چیز رینٹ جو آپ نے ابھی تک سمجھ نہیں آیا وہ یہ ہے کہ اس دکان کے ایکسپینسز بیئر کرنے کی رسپونسیبیلٹی کس کی ہے مسٹر مصبا کی کسی کمپنی جیسے سیٹ اپ کی نہیں ہے یہاں پہ یہ جو ایچ بی ایل نے لون دیا ہے یہ لون کس کو دیا ہے مسٹر مصبا کو دیا ہے یہ لون واپس کرنے کے لیے کون ذمہ دار ہے یہ خود ذمہ دار ہے لون واپس کرنے کے لیے اور کوئی سیٹ اپ رسپونسیبیل نہیں ہے یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ خود ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے بزنس کیا کرنا تھا سیل فونز کا میں تبھی جگہ سیل فونز کئی نظر نہیں آرہے ٹھیک ہے تو اب انہیں نے کہا کہ جی سیل فونز بھی اویلیبل کرتے ہیں ان کو جی ایک برینڈ انہوں نے کہا کہ بڑی ان کی ایڈوٹیزمنٹ چلتی ہے وہ ہے جی مسٹر اوپو ان سے انہوں نے کہا کہ میں کرنیٹڈ کے اوپر سیل فونز لیتا ہوں کرنیٹ کا میں نے پہتا ہے کیا ہوتا ہے یہ تو ہم جیسے لوگ جاتے ہیں پیشز دیتے ہیں اور سیل فون لی آتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ جی میں سیل فون لے بھی آنگا اور پیسے نہیں دوں گا ٹھیک ہے پیسے نہیں دینے سے مراجی ہے کہ کہیں فوف Direkt میں جا کے پیسے اور انہوں نے کہا جی کے اوکے ٹھیک ہے ہم آپ کو سیل فونز اویلیبل کرتے ہیں 1 ملین کے سیل فونز اویلیبل کر دیتے ہیں آپ پہ کام کریں آپ اپنے کسٹمرز کو یہ سیل فونز سیل کیجئے گا جو آپ جتنے جس طرح ہی اپنے کسٹمرز کو سیل فونز سیل کرتے جائیں گے پیسے کمائیں گے ہمیں بھی پیسے ساتھ ساتھ باپس کر دیجئے گا ٹک ہے؟ اوکے؟ تو یہ ہمارے پاس یہ بزنس بن گیا ہمارے پاس انفرسکچر بھی اویلیبل ہو گیا ہمارے پاس capital بھی اویلیبل ہو گیا ہمارے پاس loan بھی اویلیبل ہو گیا ہمارے پاس product بھی اویلیبل ہو گیا ہم نے ادھار بھی لے لیا یہ ادھار بھی کس دو انٹیٹیز کے درمیان ہے جی کیوں ٹو ہے؟ مسٹر اوپو اور مسٹر مزبا کے دوران یہ پیسے واپس کرنے کے لئے کون لائبل ہے؟ مسٹر مزبا کے علاوہ کوئی ہے؟ نہیں اور کوئی نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے he is the one who is going to repay this money he is the one who is liable to repay this money ان کو ایک حد تک ہی کرنا آتا تھا ایک سال انہوں نے بڑی میند کی انہوں نے half cell phones جو ہیں half cell phones جنہوں نے sale کیے چھے لاکھ روپے کے تو profit کیا ہے یا loss کیا؟ ہاں ڈی profit کیا؟ کتنے کا؟ ایک لاکھ روپے کا یس انہوں نے پانچ لاکھ کی چیز کتنے کی sale کر دی؟ چھے لاکھ کی sale کر دی تو انہوں نے profit کر لیا ایک سال کے اندر باقی جو cell phones ہیں وہ ان کے store میں available ہیں یہاں پہ ایک سال کے انڈ پہ ایجے تک ایجے کیوں کہ چیز ہے تو پوچھیں آپ لوگ پھر ہم انہوں نے بزنس کو بند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر مسٹر 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 باقی صحیحت پہ کیسے اثر پڑتا ہے؟ اوکے؟ اوکے؟ ساتھ ہیں سارے یہاں تک؟ اوکے تو دی اب انہوں نے store بند کیا wrap up کیا store انہوں نے کہا جی ایک سال بڑی میند کر لی بند کرتے ہیں اگلے سال آکے دیکھیں گے کہ کیا معاملہ چلنا ہے کیا اب ہمیں ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے اگلے سال کے بارے میں سوچیں گے یہ پیسے تو خرچ کر دیا نا یہ پیسے تو خرچ کر دیا لگے پیسے ایک سال دکان بھی تو چنا نہیں تھی تھوڑے سے پیسے کما بھی لیے لیکن پورے سیل فونز بھی نہیں بیج سکے تو ایک بڑے نارمل طریقے سے رہنے بزنس چلایا کوئی امیزنگ طریقے سے بزنس نہیں چلایا لیکن ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی تھوڑے سے پیسے تو کمائے ہیں اب لیکن سی کیا کرنا ہے گھر آئے بڑی محنت کیتی کوئی چھٹی نہیں کیتی ہیں تھکے ہوئے تھے جس طرح گھر آئے اپنا بیاغ رکھنے لگے تھوڑے سے ذرا رلاکس ہونے لگے تو اچانک سے فون آیا فون انہوں نے ذرا کہا کہ جی اور ٹائمنگ میں آیا اٹھایا انہوں نے فون ان کی شاپ کے جو نیبرز تھے ان کا فون تھا کہ مصباح بھائی آپ کی دکان میں کوئی شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے جس طرح بھی ہمارے یہاں پاس ہی ایک فی سینٹر کے ساتھ والا سرکٹر کے پہلے فی سینٹر میں پھر ادھر اب کئی اور اس طرح ماملہ جو ہے ایکسی کیوٹ ہوا ہے انہوں نے بیگ وہیں پھینکا اور یہ باغے انفرار سکچر کی طرف اپنے لیلی یہ اب جب وہاں پہ پہنچے جب وہاں پہ لینڈ کیے تو دو لوگ پہلے یہاں پہ موجود اور ہاتھ باندے اس بار بی کیو کو ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے کون تھے وہ ہاں جی کون تھے یہ اور یہ انہوں نے جب مسٹر مصباح کو آتے ہوئے ان کے قدموں کی بات سنی تو پیچھے موں کر کے دیکھا اور ایک بڑا ہی مشہور جملہ بولا کیا بولا؟ کہ آپ اچھے ہیں لیکن ادھار اچھا نہیں ہے پیسے نکال لیں کیونکہ ان کو تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا دھیان سے کیونکہ دکان ہے نئی ہے یہ دکان کماری ہے نئی کماری انہوں نے یہ پیسے کس کو دیں ہیں مسٹر مصباح صاحب کو اور یہ پیسے واپس کرنے کے لئے لائیبل کون ہے ان کو مسٹر 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 صاحب نہیں ہے انہوں نے کہا ایک کام کرتا ہوں میں صاحب میں دیکھتا ہوں صاحب بچ گیا کہ نہیں وہ بھاگ کے گیا وہاں تبھی آگ تا لگی جس نے کھولا صاحب میں صاحب پیچھے جا کے جی گرا تو صاحب میں بھی کوئی معاملہ نہیں بچا ٹھیک ہے صاحب میں بھی کوئی معاملہ نہیں بچا انہوں نے کہا پیسے دیتے ہیں یا نہیں یا پھر وہ کہتے ہیں ٹیلی ویجن پر پٹی چلوائے ہیں کہ مشہور کرکٹر جو ہے وہ ڈیفالٹ کر بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا یہ نہیں نہیں اسنا کا کام آپ نے نہیں کرنا اب رہتا کیا ہمارے پاس بزنس میں اس سیٹ اپ نے ہمارے پاس موجود کیا رہ گیا ہمارے پاس یہ پیسے رہ گئے ہے نا یہ جو پیسے کمائے ہیں ہم نے اگر بینک میں رکھے ہوئے ہیں تو یہ پیسے ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہیلو نے کیا کیا ہیلو نے کہا یہ یہ پانچ لاکھ روپے میں آپ کو پکڑاتا ہوں ایچ بیل صاحب آپ تو برائے مربانی یہاں سے معاملہ ایکسی کیوٹ کر کے جائیں ایک بندے کو دلے نے کہا کہ جی برائے مربانی یہاں سے جاؤ یہ تلا گیا میں نے کہا جی اوپو صاحب بھید ہیں جی اوپو صاحب یہ لیں آپ کو ہم پیسے دیتے ہیں یہ لیں کتنے پیسے رہ گئے تھے ایک لاغی تھا نا تو یہ خوش ہو جائے گا آپ کو ایک زیرو کم ہے بس کام چلالو اس کے ساتھ خوش ہوگا وہ آبیسلی ناٹ آبیسلی ناٹ آبیسلی ناٹ وہ کہے گا کہ سر مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اس بزنس میں سے ایک لاکھ روپیا مجھے نکال کر دیتے ہیں ایڈونٹ کیئر میرے اگریمنٹ کس کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہے یہ پیسے ادا کرنے کے لئے آپ لائبل ہیں مجھے لائبل کا مطلب سمجھتے ہیں نا ہم یہ ادائیگی کرنے کے لئے رسپونسبل ہیں ہماری ذمہ داری ہے تو اب یہ پیسے کہاں سے آئیں گے ان کی جیب میں سے نکل کے آئیں گے یہ جب بینک اکاؤنٹ تھا اس بینک اکاؤنٹ میں سے کتنے پیسے نکالیں گے باقی نو لاکھ روپے یہ یہاں پہ لے کے آئیں گے اس ٹرانزیکشن کو کنکلوڈ کریں گے سول پروپرائٹرشپ میں یہ ایک سب سے بڑا ڈس اڈوانٹیج ہے کہ آپ کے سول پروپرائٹر کی لائیبیلٹی پہ کوئی لیمٹ نہیں ہوتی میں کہتا ہوں نا کوئی لیمٹ نہیں ہوتی تو سیڈنٹ چی کہتے ہیں کہ یہ کہیں رکنی نہیں آجا کوئی لیمٹ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بکایا جات ہے آپ نے ادائیگی کرتے چلے جانا ہے جب تک بکایا جاتے ہیں آپ نے ادائیگی کرتے چلے جانا ہے یعنی آپ کی لائیبیلٹی کہیں جا کے رکے گی نہیں جب تک بکایا جاتے ہیں آپ ادائیگی کریں یہاں پہ بھی دیکھو جب تک بکایا جاتے ہیں اس نے اپنی جیب سے پیسے دیئے ہیں ہے نا؟ تو یہ ایک 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 مطلبیخ رہی ایسے دنیا ہے بنانا آسان ہے چلانا آسان ہے سب کچھ کرنا آسان ہے لیکن جب معاملہ آئے گا پیسے ادائیگی کرنے کا آپ کی پیسے ادا کرنے کا دور پر کوئی رسٹرکشن نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو پیسے کے اندر جو پیسے اس کی لائیبیلٹی کیا ہوتی ہے؟ انلیمٹی ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں اس کی لائیبیلٹی کیا ہوتی ہے؟ کوئی question نہیں آتی تھی اس کو insurance کروانی نہیں پتا تھا بھی اس کو اتنا business کا کیونکہ یہ ذہن میں اثر insurance کروا گئتا اس کے لئے تو پیسے خرچنے پڑھا تھا نہیں آتی تھی اس کو insurance کروانی جی چلے Soul Tradership میں جو issue ہے وہ ہمیں سمجھ آگیا What is the issue دیکھو سارے setup کے درمیان کون بیٹھا ہے Soul Trader خود بیٹھا ہوئے ہر چیز کے لئے وہ خود responsible ہے کوئی third party اس یہاں پہ setup کے اندر بیٹھی نہیں ہوئی کوئی separate entity یہاں پہ available نہیں ہوئی چلے آگئی جی چلے آگئی نہیں جی تو جی اب مسپاہ صاحب پریشان مسپاہ صاحب کی پریشان ہمت انہوں نے ابھی آ رہی تھی ہمت انہوں نے ابھی نہیں آ رہی تھی انہوں نے کہا نہیں بزنس تو کرنا ہے ایسے تو تھے بزنس تو کرنا لیکن تھوڑے پریشان تھے انہوں نے کہا کہ کس سے مشورہ کریں کل کس سے کیا تھا میں شروع جی دوسر کتنا loss ہوئے جی بتائیں ہاں جی کون بتائے گا 9 لاکھ کا loss ہوئے سب سے پہلے تو یہ پیسے گئے ان پیسے کو خرچ کر کے آپ نے کمایا کچھ نہیں یہ 5 لاکھ بھی آپ نے خرچ کر کے کمایا کچھ نہیں تو یہ 1 ملین تو گیا سیدھا سیدھا ایکسپینسز میں گون 0-0 لیکن جب اس طرف آئیں گے تو یہ پیسے تو واپس کیا نا کما کے ٹھیک ہے تو یہ کمائے ہوئے پیسے چلے گئے فورگو کر دیا آپ نے تو یہ ہمارے لئے loss ہے ہم نے وہ پیسے چھ لاکھ کمائے تھے اب وہ نہیں رہے ہمارے پاس تو یہ گئے پھر یہ ایک لاکھ بھی کیا ہوا چلا گیا ٹھیک ہے یہ ایک لاکھ بھی کیا ہوا چلا گیا اور اس کے اون ٹاپ آپ کو اپنی جیب سے بھی ڈالنے پڑے تو یہ بزنس ایک ٹوٹلی ان کے لئے اُلٹا معاملہ ہو گیا ان کی جیب والے پیسے بھی گئے ان کے اُدھار والے پیسے بھی گئے اور یہاں پہ جو انہوں نے لون کے لئے پیسے دیتے وہ بھی ان کو اپنی جیب سے دے سیٹل آؤٹ کرنا پڑے جو پکایا جاتے ہیں سب جیب سے ہی دیں ٹھیک ہے سر اگر اُن کے پرسنل اکام بھی پیسے نہیں ہیں پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم ایک مثال میں یہ بات دیکھ بھی لیں گے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سور ٹیڈر کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسولونٹ ہو گئے ہیں ہم نے بات سنی ہے انسولونٹ چیز انسولونٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دیوالیا ہو گئے ہیں یہ کیا کریں گے اگر ہم پھر کوئی لیگل لیگل طریقے سے چلیں یہ کورٹ میں جائیں گے کہ کورٹ میں جا کے اپنے ایک پٹیشن فائل کریں کہ میرے پاس پیسے ادا کرنے کے لئے نہیں ہیں اور کورٹ ان کا سارا معاملہ سنے گا دیکھے گا اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہوگا وہ سب کچھ اکٹھا کیا جائے گا جو کچھ بھی این ہی ہے ایک سائیکل بھی ہے ان کے پاس کیونکہ وہ بھی مکتی کریں اور وہ بھی پھر ہم ان کے بقاعات ادا کرنے کے اوپر لگائیں گے this is how it works لیگلی اور اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے اور اس کو کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو بہت سارے پیسے نکلوانے کے ہیں کیونکہ ہر کوئی یہ کرتا ہے کیونکہ پیسے نہیں ہیں اگر لیگل مینز کہتے ہو چلیں گے تو this is something which we have to do we have to follow the insolvency rules اور وہ سارے چیزیں ہمیں follow کرنا پڑھیں گے اوکے لہلی تو انہوں نے کہا جی اب کہ یہاں پہ ہم کرتے ہیں partnership کہ جی اب کرتے ہیں partnership اپنے دوست سے مشورہ کیا اس نے کہا یار دیکھو میں سادہ سا بندہ ہوں میں سادہ سا بندہ ہوں لیکن in the spirit کہ آپ کا نقصان بھی ہو گیا پریشان بھی ہو گیا میرے پاس جو کچھ ہے میں آپ کے ساتھ اس partnership میں انویسٹ کرنے کے لیے ready ہوں باقی پیسے انہوں نے دردر لگا لگو دیئے تھے یونس بھائی نے لیکن نے کہا جی جو پیسے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے ready ہوں let's do a partnership تاکہ منزل کے کام کریں گے تو شاید بہتری ہو مزبا نے کہا جی ٹھیک ہے آپ نے جو یہاں حوصلہ بلان کیا ایک کام کرتے ہیں جی پھر سے پیسے نکالتے ہیں مزبا صاحب کے پاس پیسے yes ہیں available لیکن ہم اس example میں جس طرح منزل نے کہا کہ جی سر یہ کیا چکر ہوگا کہ اگر پیسے ہیں ہی نہیں ہم یہاں پہ جیوم کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ limited پیسے تھے کچھ unlimited پیسے نہیں تھے ان کے پاس ہیں پیسے بھی اس کے علاوہ بھی ہیں ان کے پاس کچھ limited amount of money تھا انہوں نے کہا میں جتنے پیسے ہیں وہ invest کر دیتا ہوں مزبا نے کہا جی میں بھی پیسے انویسٹ کروں گا لیکن اپنے پیسے انویسٹ نہیں کروں گا پیسے انویسٹ کروں گا تھوڑے ڈائی لاکھ روپے اور یونس نے کہا کہ میرے پاس ہیں ہی ڈائی لاکھ روپے میں ہی آپ کے ساتھ انویسٹ کرنے کے لئے ready ہوں سب سے پہلی چیز کیا نظر آئی ہے ہمیں پارٹنشپ میں کیا ہوا ہے دیکھو کیا ہوا ہے آپ کا capital جو آپ نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے وہ dilute ہو گیا distribute ہو گیا وہ partners مل کے کام کر رہے ہیں وہاں پہ پانچ لاکھ روپے سے جیب سے ڈالا جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈائی لاکھ روپے سے ڈالے اور کام وہی چل گیا تو اس کا risk کم ہو گیا لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے risk اگر کم ہے تو دوسری چیز کیا کم ہوگی reward بھی کم ہوگا جو کمائیں گے وہ بھی دونوں کمارے ہوگے وہ بھی دونوں میں distribute ہوگا ٹھیک ہے وہ بھی دونوں میں distribute ہوگا بات صرف دھیان سے یہ بات ذہن میں رکھنی آتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے جی یہاں پہ جو setup بنایا پارٹنرشپ کا مزبا پلس یونس انہوں نے یہ کام کیا کہ ٹھیک ہے ہم ایک پارٹنرشپ بنا لیتے ہیں اوکے اس پارٹنرشپ میں فی الحال انہوں نے پانچ لاکھ روپے یہاں پہ اپنی جیب سے invest کیا یونس کے پاس پاس فتم ہے مزبا کے پاس ابھی بھی پیسے اس کے بعد بھی available ہے پیسے آگے جی انہوں نے کہا جی ہم دکان دھونتے ہیں کسی safe جگہ پر دھونتے ہیں یہ ڈی ایچ اے میں جو ہے وہ معاملہ بڑا خطرناف تھا انہوں نے کہا ہم فی سینٹر میں دکان دھونتے ہیں انہوں نے کہا یہ بڑی چی جگہ ہے کے بعد میں سنا ہے کہ یہ بڑا زبردست جی ہمارا فی سینٹر ہے تو یہ فی سینٹر میں ہم دکان دھونتے ہیں یہاں پہ سنا ہے کہ شورٹ سرکٹنگ وغیرہ کوئی نہیں ہی بڑے اچھے فائر کنٹرولز آئے ہیں فائر الامز لگے ہوئے ہیں ادھر نقصان ہونے کے چانسز نہیں ہیں ان کو دکان سستی مل گئی یہاں پہ ان کو دکان سستی مل گئی ان کو ساڑھے نوال اکرپے کی دکان مل گئی سالانہ فرچہ پیسے پورے ہیں بزنس کرنے کے لئے پیسے بھی پورے نہیں ہیں پیسے بھی پورے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ اب بھی کس چیز کی ضرورت پڑے گی کسی لون کی ضرورت پڑے گی انہوں نے کہا کہ اب HBL نے تو شاید بہت ہاں لفت نہیں کرنا اور دو اس کے پیسے دے دیئے تھے تو کس کے پاس جاتے ہیں چینڈ چارڈ بینک کے پاس ہم جاتے ہیں چینڈ چارڈ بینک نے کہا کہ مجھے پتا ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا محمد مدبہ صاحب لیکن اب آپ پارٹنرز بن کے آئے ہیں دھیان سے بات سمجھ نہیں ہیں اب آپ پارٹنرز بن کے آئے ہیں آپ کی کریڈی بیلٹی زیادہ ہو گئی آپ سٹرونگ ہیں ہم تو ہم آپ کو کریڈیٹ دینے کے اندر انٹرسٹڈ ہوں گے اور دو ان کو یہ نہیں بدا گئی ہم نا بات پیزے اس کے علاوہ ہیں کوئی نہیں ان کے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی آپ کریڈیبل لوگ ہیں محنت کر کے مل جل کے کام کریں گے ہم آپ کو لون دینے کے لیے ریڈی ہیں انہ نے پانچ لاکھا جی لون ان کو دے دیا تو کتنے پیسے آگے بزنس میں دس لاکھ روپے کٹھی ہوگے جی ایسا انہ نے کہا کہ دس لاکھ روپے کام کرتے ہیں اور آنا بی سنٹر آنا جانا بھی ہے ایک بائیک خرید لیتا ہے ایک بائیک خرید لیتا ہے کچاس ہزار گی ان کو بائیک مل لی اس بائیک پہ آئیں گے اس بائیک پہ ہی جو ہے واپس جایا کریں گے بائیک چلانی آتی تھی صرف ان کو بائیک چلانی نہیں آتی تھی کوئی نہیں آتی تھی مجھ پہ کر لیا کرنا بائیک پہ ہی آئے جائیں گے پرسیڈنٹس جو ابھی تک پوائنٹ سمجھنے والا نا وہ یہ ہے کہ یہ لون ایگزیکیوٹ ہوا ہے سانڈر چارلڈ بینک کے درمیان اور کن لوگوں کے درمیان مسپرین یونرز دونوں کے درمیان ان پیسوں کو واپس کرنے کے لیے دونوں رسپونسبل ہیں یہ بائیک بھی کس کی ہے دونوں کی ہے دیکھو آپ کے پاس ایسٹ ہے بائیک چاہتا بس گاڑی ہے اس کے آپ کا نام لکھا ہوتا ہے اس کے کاغذات کے اپنے نام لکھا ہوتا ہے یہاں پہ ان کاغذات کے اوپر نام لکھا ہوگا ان دونوں کا یہ شاپ کا جو رنٹ اگریمنٹ ہوا ہوگا اس رنٹ اگریمنٹ میں نام کسی ایک کا نہیں لکھا کیا ان کا نام لکھا ہوگا؟ دونوں کا نام لکھا ہوگا اب یہ سارا معاملہ باکس جو اس کے درمیان کون ہے؟ دونوں لوگ موجود ہیں رہا رہے ہیں یہاں تک؟ ڈفرنس ایک نظر آرہا ہے ٹھیک ہے؟ اوکے تو یہ یونس صاحب تو صرف ایک سپورٹ کے طور پر ہی آئے ہوئے تھے بزنس وغیرہ جو کرنا تھا وہ بھی بھی یونس کو کرنا تھا اور وہ ہمیں پتہ کہ کتنا اس کو کرنا تھا اترہ ہی اس نے کرنا تھا اب انہیں کہا کہ اوپو پتہ نہیں وہ یہاں پہ معاملہ ہے اگری کیوٹ کرے یا نہ کرے ہم جاتے ہیں جی مسٹر سامسنگ کے پاس انہیں کہتے ہیں جی کریڈٹ دیتے ہمیں وہ ہم پارٹنرز ہیں تو ایک ملین کا کریڈٹ یہ یہاں پہ لے آئے جب ایک ملین کا کریڈٹ یہ لے آئے اب بزنس کا انفرسٹرکچر اویلیبل ہے اب بزنس کا انفرسٹرکچر اویلیبل ہے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بزنس سلاتے ہیں یونس صاحب آکے بیٹھ جاتے تھے چائے شاہ پیتے تھے ریلیکس کرتے تھے بس بس آپ بزنس سلاتے تھے انہوں نے جی پھر ایک سال محنت کی اور ایک سال میں آدھا سٹاک انہوں نے بیچا کتنے کا؟ سیل لاگ کا پروفٹ کیا لاز کیا؟ پروفٹ کیا کتنے کا؟ ایک لاگ کا جی پروفٹ کر لیا تھوڑا سا نقل مند ہو گئے تھے سٹور بنایا انہوں نے لیکن سٹور بنایا تھوڑا سا دور ٹھیک ہے؟ اگر آگ لگ بھی جائے تو سٹور بچ جائے کینکہ تھوڑا سا نقل مند ہو گئے تھے یہ نہیں بزا توار بناس کے مسائل بھی ہو گئے تھے اوکے اب یہ بتاؤ کہ جو سٹور میں سیل پونز اویلیبل ہیں پانچ لاکھ روپے کے کیا یہ صرف مزبا کے ہیں؟ یا یہ صرف یونس کے ہیں؟ نو ایسا نہیں ہے یہ کس کے ہیں؟ دونوں کے ہیں اور یہ جو منافع کمایا ہے چھے لاکھ روپے کی جو سیل کر کے ایک لاکھ روپے آپ منافع کما لیا ہے یہ منافع کیا ایک کا ہے دونوں کے؟ دونوں کے دونوں کے تو یہ ہے 50-50% دونوں کا پچاس پچاس ہزار روپے دونوں کا منافع ہے وہاں پہ منافع سارا کا سارا کس کا تھا سول ٹریڈر کا تھا لیکن یہاں پہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ رسک بھی کم ہے تو ریوارڈ بھی کم ہے رسک بھی کم ہے تو ریوارڈ بھی کم ہے چلیں آگے بند کریں یہ بزنس بھی ہو تو دو سال سے مزمہ سال سے تو چھٹی نہیں کی تھی دو سال سے تو یہ محنت کر رہے تھے اب دو سال کے بعد ان کی طبیعت ہوگی تھوڑی سی خراب دو سال میں نے تو بڑی محنت کی ہے یہ سال سے آپ نے بلکل چل کی ہے تو میری طبیعت خراب میں سوچ رہے تھا دوکٹر کو چیک کر آ دوں دکھا دوں بات تو ٹھیک ہے میری حمدردی آپ کے ساتھ ہے آپ ضرور جائیں دوکٹر کے لیکن یہ کنسان ہے اور وہ کنسان ہے کہ مجھے بائٹ کلانی نہیں آتی لیکن میں چاہتا ہوں آپ صحیح بھی ہو جاؤ آپ کی طبیعت ٹھیک بھی ہو جائے تو آپ جائیں دوکٹر کے میں دا مینوائل نہ کوئی معاملہ چلاتا ہوں شاپ کا کہا جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا صبح صبح کے جی ٹائم ہوا انہوں نے رلکٹنٹی پریشان ہوں کے بائیک جو ہے وہ نکالی سٹارٹ کیا اور جو ہے اپنے گھر کی گلی میں لڑکھڑان دے ہوئے بائیک جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ڈرائیو کرنا شروع پتہ آپ لوگوں کو کہ پھر جو ہماری مین بولیوارڈ اس کے پر زرارش زیادہ ہوتا ہے بہستہ اسہ اسہی اسہہ یہ مین بولیوارڈ کی طرف آئے بسزین ٹراثک این وحیکلز ان پر جب نظر آئے تو یہ اور پریشان ہوسنا شروع ہو گئے اور انفرچنٹلی اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے نہیں ایک میں سٹرٹلز نے کہا جی چکل لگ گیا ہے انہوں نے انہوں نے اپنی جو بائیک ہے یک بس میں اور ان کا امیس بات آپ جو ہے نا گھر جو شاندہ پی رہے تھے ڈاکٹر کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے اچانک سے پھر فون ملتا سب سے پہلے اس نے کہیا کہ یہ ایک ہی سال کے بعد فون ٹھیک ہے آگیا اب اٹھایا فون سو جی ون ون ٹو ٹو والے سن نے کہ جی مزبا صاحب آپ کے جو دوست ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے آپ برائے مربانی آئیں اور یہ معاملے کو ذرا دیکھیں یہاں پہ بڑا سین بنا ہوا کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر کو چھوڑو دشاندہ بھی چھوڑو چلتے ہیں جب بھی یہاں پہ پہنچے نا تو یہ دونوں ابھی فیلحال درہ کے پیچھے چھوڑے ہوئے تھے ایک لکھن اموشنل سین آل چل رہا تھا اور وہ تھے مسٹر یونہ صاحب کی فیملی یہ بھی تو ہے نا انہوں نے کہا یہ کیا بزنس ہے ہمارے عزیزی اس بزنس نے ہمارے سے چھین لیے وہ اس دنیا میں نہیں رہے فل اموشنل سین چل رہا ہے کہتا ان کے پاس تھا بھی کچھ نہیں جو کچھ تھا انہوں نے بزنس میں ڈال دیا تھا یہ کہ ہمیں کیا ملائے انہوں نے کیا کمائے ہم نے تو اپنے عزیز بھی کو دیئے انہوں نے ان کو کنسول کیا ان کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کیا انہوں نے کہا جی بھائی کے بھی کچھ نہیں ہے آپ بچی ہیں ایک چینٹ ہو گیا بلکہ سکرائپ ہو گیا انہوں نے کہا کہ یہ آخری نشانی کے طور پر جو اس کا بچا ہے یہ ہمیں دے دیں سکرائپ ہے زیرو بالیو دے دیں انہوں نے کہا جی چلے دی آپ یہ سکرائپ لیں جائیں ٹھیک ہے ان کو بھیجا جس طرح یہ لوگ ہیں یہ دونوں درگ کے پیچھے سے نکل کے سامنے اس سے پہلے یہ کچھ کہتے ہیں تو بیس میں نے خود ہی کہہ دیا مجھے پتا ہے کہ آپ نے کیا کہنا ہے کیا کہنا تھا پیسے ہاں بچے ہیں لیکن ازارت سے نہیں ہے پیسے دیں چاہتی ٹھیک ہے جی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو چھیلا پھر پیٹو ہے لیکن کیا کسی ایک کے آئی ہے نہیں یاد رکھا یہ پیسے واپس کرنے کے لیے بھی مزبہ اکیلا رسپونسبل نہیں ہے تو یہ پیسے واپس کرنے کے لیے دونوں رسپونسبل تھے تو یہاں پہ جو پانچ لاکھ روپے ہیں ان کو ہم لوگوں نے نکالا اور یہاں سے ان کو پیسے ادا کر کے سینٹ چائلڈ ڈائنک کو ریپ اپ کیا جب سامسنگ کی باری آئی تو ہمارے پاس ایک لاکھ روپے پڑا تھا وہ ہم نے کیش ان کو دیا اور کچھ ہے جی اور کچھ ہے سیل فونس پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس سامنے کہا جی آپ نے پانچ لاکھ روپے کے سیل فونس واپس لے لیں یاد رکھنا یہ پیسے بھی دونوں کے تھے اور یہ سیل فونس بھی دونوں کے تھے ابھی بھی کچھ رہ گیا کتنے پیسے رہ گئے ہیں چار لاکھ روپے دھیان سے بات سامنا اگر تو یونس کے پاس یا یونس کے نام یا یونس کی کوئی پروپٹی ہوتی تو یہ بھی پروپٹی ان پیسوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوتی لیکن ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں تو پارٹنرشپ کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جوائنٹلی اور سیورلی لائیبل یہ بات سنی ہے نا ہم نے تو جوائنٹلی کا کیا مطلب ہے یہ دیکھو جوائنٹلی جوائنٹلی ہوئے نا جب جوائنٹلی قدم ہو گیا تو پھر کیا ہے سیورلی لائیبل والا پانسپٹ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یونس بھائی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ پیسے کون اپنی جیب سے لے کے آئے گا یہ پیسے یہاں پہ مزبا صاحب اپنی جیب سے لے کے آئیں گے اور اس ٹرانجیکشن کو کنکلوڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ پیسے اپنی جیب سے یہاں سے لے کے آئیں گے اور اس ٹرانجیکشن کو کنکلوڈ کریں گے کیا دیکھو پارٹنرشپ میں ہوا گیا ہے ultimately risk ہی ڈائیلی اٹھ ہوا ہے لیکن unlimited liability والا مانگلہ ابھی بھی موجود ہے اور ایک اور بات جب پارٹنرشپ جسے نا کرکٹ میں بھی تھا نا ایک پارٹنر آؤٹ ہوتا تھا تو وہ پارٹنرشپ continue نہیں رہتی جب ایک پارٹنر آؤٹ ہو گیا ہے تو پھر پارٹنرشپ continue نہیں رہتی جسے نا کرکٹ سیپس ایک پر دیتا ہوں فرگسن is what a company اور پارٹنرشپ فرم زماری پارٹنرشپ ہوتی ہیں اگر ایک پارٹنر چھوڑ کے جاتا ہے تو فرم کی پارٹنرشپ ڈیڈ دوبارہ سے بنتی ہے وہ ایک نئی پارٹنرشپ ہوتی ہے اگر ایک پارٹنر انٹر بھی ہوتا ہے تو وہ بھی پارٹنرشپ ڈیڈ دوبارہ سے بنتی ہے وہ پارٹنرشپ برانڈ نئی پارٹنرشپ بنتی ہے وہ ایک جسٹنگ پارٹنرشپ نہیں رہ سکتی بکوز پارٹنرشپ میں ایک بھی چینج ہوئے تو باقی جب رہ گئے ہیں وہ ایک نئی پارٹنرشپ all together ہے یہ بات فالو کیا آپ نے تو دو ایشوز ہیں اگر آپ کا پارٹنر چھوڑ گیا ڈسنٹرسٹڈ ہو گیا یہاں پہ ایویلیبل نہیں ہے اپنی سبسل پر فارم کرنے کے لئے تو پارٹنرشپ is end اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ بھی لیابیلیٹی کے اوپر کوئی لیمٹ نہیں ہے یہاں پہ بھی لیابیلیٹی کے اوپر کوئی لیمٹ نہیں ہے اوکے حل کریں ان مسئلوں کو میں مسئلوں سمجھا گیا ہے سر اس میں مستر نونس کے لیگل ریپیزنٹیٹیوشو لیابیل نہیں ہوگی سر دیکھو اگر تو لیگل ریپیزنٹیٹیوش کے پاس ان کی کوئی چیزیں ہیں تو پھر ریپیزنٹی کی بات آتی ہے جیساں میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ام نے یوم یہ کیا کہ انہوں نے بس ان کے پاس ڈائیل آ کر پیتے وہ لگا دیا اس پرزنس میں باقی ان کے نام پہ کچھ نہیں تھا ٹھیک ہے ہم یہی تو کرتے ہیں کہتے ہیں مہر پاس تو کچھ نہیں ہے یہاں کے نام رہا دیتے ہیں بلکل اگر ان کے پاس فرسکر اوپر گھر ہوتا جب ان کے لیگل ریپیزنٹیٹیو کو ٹرانسٹر ہونا ہوتا یس اس گھر میں سے پیمنٹ ہوتی یہاں بکوز ہی وز لائیبل ٹھیک ہے جی 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 یہاں دوست نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس ٹرانیکشن کو لوگ کر رہے ہوتے ہیں بڑی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کنسیدریکشن کے گینز کی معاملہ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں فرس کروک ایک چیز ہے میرے پاس کروڑوں روپے کی چیز ہے میں آپ کو ایک لاکھ روپے میں دے دوں اسے لیگل ٹرانسفر پڑی گئے نا آپ لوگ انہیں بات کے کنسیدریکشن ہونی چاہیے کہ میں کروڑا جی میں نے ایک لاکھ روپے میں دے دی ہے اسے لیگل ٹرانسفر آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے انہوں نے چیز مجھے دے دی تھی میں نے پیسے دات کی ہیں سیز کے لیے اسے لیگل ٹرانسفر کر رہے تھے ہیں لوگ یہاں لے دی تو چلیں آپ ذرا کمپنی سے حل کریں اپنے مسئلے کیونکہ دھیان سے آپ نے بات ساولو کرنی ہے سب سے پہلے تو مشورہ کرنے کے لیے کوئی نہیں رہا مشورہ کرنے کے لیے کوئی نہیں رہا تو پھر مزبا نے سونا تھا کہ ایسے بلدے کا نام تو دھوکہ نہیں دیتا کون ہے جی وہ انہوں نے کہا جی یہ دھوکہ نہیں دیتا ویسے ٹیم میں تو نہیں ہے لیکن دھوکہ پھر بھی نہیں دے گا ہے انہوں نے کہا جی ان سے ذرا مشورہ کرتے ہیں سونا ہے کہ یہ اچھے مشورے دیتے ہیں اور بعد یہ پروپر بتا دیں گے بیاندھو فرنسی آپ لوگوں نے بات سنی ہے یہاں پہ ہمارا سارا کونسپٹ جو ہے نا وہ آکے امیلگمیٹ ہوگا ایک دکھا پہ کولیکٹ ہوگا جہاں پہ سمجھنا ہے روک دن ہے جب یہ مشورہ کے نظر آرہے ہیں موسیقی لیکن ہمارے اسلام آباد میں سینما تو اس کی سیلز بڑی اچھی جا رہی تھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ٹیم سے پوچھا چکر کیا ہے کوئی اچھی مووی بھی نہیں لگی ہوئی پھر بھی سینما کی سیلز بہترین جا رہی ہیں اس نے کہا اسلام آباد کے لئے لوڈ شیڈنگ بڑی ہو رہی ہے لوگ کیا کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ آکے سو جاتے ہیں just to enjoy that ہم کہتے ہیں چلیں جی ہم آکے سو جاتے ہیں ہم آکے سو جاتے ہیں ہم ریلاکس کرتے ہیں جب پھر مووی پوری جاتی ہے اگلی مووی کی ٹکٹ لے لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ سیلز اچھی چل رہی ہیں تو this is actually what happens in پاکستان ہے یہ ہو رہا ہوتے ہیں بھاری میں بھی ایسی ہوتا ہے بھاری میں بھی ایسی ہوتا ہے یہ ہوتی ہی ہے یہ چیز کہتے ہیں ہم لوگ ایسی دیکھو کسٹ ہوتی ہے اگر آپ مووی چلا رہا تو you have to pay something to the distributor اگر آپ مووی چلا رہا تو ایک شو کے پیچھ دیسٹریبیوٹر کو پیسے جنے پھٹے ہیں کہتے ہیں ہر ویسی ہی ہم لوگ چلر ہی چلا دیتے ہیں صرف مووی نہ چلاتے ہیں لوگ بیٹھ رہتے ہیں پیسے مل دیتے ہیں پیسے بچ جاتے ہیں لے جی نیان سے تو جی جو concept ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں وہ ہے company کا concept اس نے کہا کہ جی سرفراز نے کہا کہ مزبا بھائی آپ نے دوست بھی گوا دیا پیسے بھی گوا دیئے آپ پہلے میرے پاس مشورہ کریں ہم تذرہ دھیان سے بات سنو کہ اس کی خواہش کیا تھی جب یہ مشورہ کر رہے یہاں پہ سرفراز کے پاس گیا تو اس نے ایک اپنی problem اس کو بتا یہ دھیان سے سمجھنی ہے problem مزبا نے یہ کہا کہا کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جتنے پیسے بزنس میں انویسٹ کرنے کا فیصلہ کروں بس اتنے ہی پیسے میرے سے بزنس مانگے میری لائیبیلٹی پہ کوئی لیمٹ لگ جائے مجھے نہیں پتہ unlimited لائیبیلٹی کس کی سردرد ہوگی یہ unlimited لائیبیلٹی والی سردرد کسی فرضی بندے کو کسی artificial person کو کسی third person کو لگا دو unlimited لائیبیلٹی والی چیز سے چھڑوائیں یہ اس کی پائش تھی پائش کہتی میری لائیبیلٹی unlimited میں ہی ہونی اس نے کہا یہ بڑا آسان سا طریق ہے آپ کام کریں آپ کمپنی بنا کے بزنس کریں دہان سے ساتھ سو فالو کرنا کہیں پر سمجھو کمپنی میں آگے کہتا سمجھاؤ کیا چاہیے ہوتے ہیں کمپنی کو اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بھی پیسے انویسٹ کریں میں بھی پیسے انویسٹ کرتا ہوں انویسٹ سب پیسے انویسٹ کروں گا سب پیسے انویسٹ کریں گے انویسٹ دو لوگوں کو ملاتے ہیں سب ایک ملک صاحب کو ملاتے ہیں اور بابر کو ملاتے ہیں انویسٹ سب نے پیسے انویسٹ کیے ڈھائی ڈھائی لاکھ روپی ٹوٹل کتنے آگئے 1 ملیون روپیز اس کمپنی کو انہوں نے پی کی ہے یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اس کمپنی کو یہ پی کی ہے اس پی منٹ کے وجہ سے اس کمپنی کے ساتھ ان کے ریلیشنشپ بن گیا ہے اس پکچر میں چار لوگ نہیں ہیں لوگ یہاں پہ ہیں پانچ ان میں سے چار لوگ کون سے ہیں نیچرل لوگ ہیں اور ایک پرسن ہے وہ ایک لیونگ بریدنگ نہیں ہے اس کے لئے مٹیمی آدمی ایک آرٹیفیشل پرسن تو انہوں نے ایک فیفت پرسن ان کو پیسے دی اور انہوں نے کہا کہ ہمان کو پیسے دے رہے ہیں آپ بزنس کرو ان پیسوں کو ادا کرنے کی وجہ سے ان کا بھی ایک ریلیشنشپ بن گیا ہے کمپنی کے ساتھ یہ ان کا اس کمپنی کو چلانے کی طرف دیا گیا حصہ ہے اور حصے کو انگلیش میں کہتے ہیں ہاں جی حصے کو انگلیش میں کہتے ہیں شئیر اور جو لوگ حصے دار ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں شئیر ہولڈر ٹھیک ہے جو ہمارے یہاں پہ پیسے آئے ہیں وہ ہیں حصے اور جنہوں نے یہ پیسے دی ہیں وہ کون نے دی ہمارے شئیر ہولڈر ہیں ٹھیک ہے حصے دار ہیں ٹھیک ہے یہ شئیر ہیں یہ شئیر ہولڈر ہیں یہ اس کمپنی کے ساتھ ایک ریلیشنشپ میں بند گئے ہیں اور وہ کون سا ریلیشنشپ ہے شئیر ہولڈنگ کا ریلیشنشپ ہے so now these four are also connected to the company as shareholders of the company box کے درمیان میں نہیں ہے یہ box کے درمیان میں نہیں ہے ان کا بھی ایک ریلیشنشپ ہے کمپنی کے ساتھ انہوں نے کہ شاپ روپے تھا پیسے تو ہیں کے پاس ہے نا پیسے تو ہیں کے پیسے ہم نے چھوٹی گیم نہیں کرنی گیم بڑی کرنی ہے ہم لون بھی لیتے ہیں MCB بینک کے پاس گئے ہے MCB بینک سے لون بھی لیا لون جو انہوں نے دیا یہ 1 ملین روپیز کا لون لے لیا 1 ملین روپیز کا لون لے لیا یہ بتاؤ یہ لون MCB نے کس کو دیا موبائل کمپنی لیمیٹیڈ کو یہ لون ملا ہے یہ لون ہرگز ہرگز مصبع صرف راز ملک اور بابر کو نہیں ملا ایسا نہیں ہوا یہ اپنے پیسے دے کے شیئر گولڈر بن گئے ان کا بھی یہ کس طرح کا ریلیشنشپ ہے کمپنی کے ساتھ یہ لون MCB بینک نے کس کو دیا ہے موبائل کمپنی کو دیا یہ شاپ کا اگریمنٹ ہوا ہوگا کس کے نام پر ہوا ہوگا گا یا کمپنی کے نام پر ہوا ہوگا یہ لون کے پیسے یہاں پر آئے خود ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے 1 million روپیز اور آگئے اب انہوں نے کہا credit کے اوپر سیل فون سے رابطہ کیا یہاں پہ دو ملین کے سیل فون کے اوپر لے لیا یہ جو کریڈ لیا یہ کس نے لیا ہے شیئر ہولڈرز نے لیا کمپنی نے لیا کمپنی نے کام کے نام ہوں گی نو ان کے کام کس کا نام لکھا ہوگا مبائل کام لیمیتیڈ کی عبائیق سیل 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 دیکھ رہے ہوں وہ آرٹیفیشل پرسن کے پاس بھی ہے اور میں ٹرانسلیٹ کر دیکھو جو کام ہماری پہلی دو اجیمپل میں ہمارے نیچرل لوگ کر رہے تھے وہ ہی کام سارے کے سارے اب ایک آرٹیفیشل پرسن کرنے لگ گیا تو چاہے ایک پرسن لیگل یا آرٹیفیشل ہے نہیں ہوگی میس نہیں ہوگی ان کی لائیبیلیٹی ابھی نہ ہم کرتے ہیں ابھی اس کو بند کر کے دیکھتے ہیں بزنس کو کہ یہ جو پیسے واپس کرنے کے لئے رسپونسبل ہے یہ کون ہے اس طرح سے معاملہ ہوگا ابھی ہم رسکس کرتے ہیں ابھی کلیر ہو جاتا اوکی چلو کسٹمائز بنائیں کسٹمائز کو انہوں نے سیل کی انہوں نے Glass سیل کر دی ثری ملین میں ثری ملین میں سیل فون سے کیا کیا مناخت کیا کیا سارے سیل ہو گئے تو کل کیوں ملین ملین وفت کس ملین جسے ان کو واپس کرے گا جا کے نہیں کس کو واپس کرے گا اس کمپنی کو واپس کرے گا اس پروفٹ پر ٹیکس دینا ہوتا نا یہ ٹیکس کون دے گا یہ لوگ نہیں یہ ٹیکس نہیں دیں گے کون دے گا ٹیکس کمپنی ٹیکس ادا کرنے کے لیے رسکونسیبل ہے اس پروفٹ کے اوپر اگر کوئی ٹیکس پے کرنا ہے تو وہ کمپنی ادا کرے گی اگر ٹیکس نہیں دیا پینلٹی لگ گئی وہ پینلٹی کون دے گا وہ سب کچھ کس کے نام سے چل رہا ہے کمپنی کے نام سے چل رہا ہے جو کہ ہماری اس ایگزیمپل میں ایک آرٹیفیشل پرسن ہے ٹھیک ہے؟ آرٹیفیشل پرسن دیکھو جو امپورٹن ٹرمینالوجی ہے نا وہ ہے پرسن پرسن وہ بندہ ہے جس کے پاس انڈر ڈا لاؤ سارے کام کرنے کے رائٹس ہیں اور ان کاموں کے ساتھ جو لائیبلٹیز آتی ہیں وہ بھی وہ ایکسپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے اب چاہے وہ نیچرل ہے یعنی لیبنگ بریدن یا وہ آرٹیفیشل پرسن ہے دونوں جو ٹائپ آف پرسن ہے ان کے رائٹس سیم ہیں دیکھو جو نا باکس کے طرح ایک آرٹیفیشل پرسن وہ سارے کام کر رہے ہیں جو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نیچرل لوگ کر رہے ہوتے ہیں نیچرل لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھو یہاں پہ کسٹومرز بھی ہیں یہاں پہ کریڈٹ بھی اٹھایا ہوا ہے سب کچھ یہاں پہ execute کیا ہے کس کے نام سے آرٹیفیشل پرسن کے نام سے تو ہم نے دیو ایک کونسپ سمجھ جانا وہ ہے جی سیپریٹ لیگل انٹیٹی جب ہمیں ایک کمپنی بناتے ہیں نا سنننٹس تو یہ ایک سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہوتی ہے سیپریٹ کن سے ہے یہ اپنے اونر سے اپنے اونر سے اپنے شیئر ہولڈر سے اپنے میمبر سے میمبر شیئر ہولڈرز اونرز فیلحال ایک ہی ٹرمینارز دی ہے میں نے کہا کہ اس اگزمپل میں کتنے لوگ تھے پانچ یہ کہا نا ایک سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہے سیپریٹ لیگل انٹیٹی جو ہے ان کی انٹیٹی سیپریٹ ہے اپنے اونرز سے ٹھیک ہے کوئی کوئیسٹن اب وہ میس والے پوائنٹ کے پردر آتے ہیں ٹھیک ہے نیان سے نیان سے بات سمجھ نہیں ہے ابھی نہ صرف تین ٹرانزیکشن دوئی ہیں ٹھیک ہے تین ٹرانزیکشن دوئی ہیں ایک ٹرانزیکشن یہ ہے اور نہیں کچھ ہوا ایک ٹرانزیکشن یہ ہے کہ شیئر ہولڈر نے پیسہ دیا یہ ایک ٹرانزیکشن یہ ہوئی ہے دوسری ٹرانزیکشن یہ ہوئی ہے کہ ایم سی بی نے پیسے دیئے یہ پیسے آگئے اور تھرڈ ٹرانزیکشن یہ ہوئی ہے کہ اب بھی آئی فون نے دو ملین کے سیٹ فون جو ہے وہ لے کے آئے ہی ہیں یہاں پہ لاکے رکھنے ہی ہیں تین ٹرانزیکشن جائی ہیں اور اس ہی ٹائم پہ آگ لگی ٹھیک ہے دھیان سے اس ہی ٹائم پہ آگ لگی تو کیا ہوگا پیسے واپس کرنے ہیں نا ہم نے تو ون ملین روپیز یہ پڑے ہوئے ہیں یہ نکال لے یہاں سے اور ایم سی بی کو دے کے ایم سی بی کو ہم نے فری کیا ہم نے کہا جی ایل ایم سی بی کے پیسے ہم نے واپس کر دیے اب کتنے رہ گئے ہیں پیسے ہمارے پاس کتنے پیسے رہ گئے ہیں ون ملین سیل فون تو جل گئے ہیں سالے تو یہاں سے ہی ہم نے ون ملین روپیز نکال لے اور آئی فون کو لے دیے تمہیں اس پیسے واپس ہو گئے ہیں پورین کے نہیں ہوئے نا کیا کریں ہاں جی کیا کریں ہاں جی کیا کریں میں نے کہا ہے ایک دو تین ٹرانزیکشن باس ہے لیکن بعد نہیں آنا یہ دردر بھی دیکھنا تین ٹرانزیکشن ہی ہے باس ہاں نہیں کیا خط خوش لوگوں نے کہا کہ شیئر اوڈر سے پیسے لیں گے میں اس کا بھی کوئی چندہ گئی یہاں سے پیسے آئیں گے ایسا نہیں ہوگا دھیان سے بات سمجھو یہی کونسپٹ ہے یہی کونسپٹ ہے جو ہم لوگوں نے سمجھنا ہے یہ جنگلہ لکھ لو بلکے شیئر اوڈرز آر ایمیون from any liability in excess of their contribution یہ کہا ہے ان کی contribution ہاں نا یہ کہا ہے ان کی contribution ہاں so they are immune from any liability in excess of their contributions ٹھیک ہے شہر ہولڈر ہی جو ہیں کیا ہیں شہر ہولڈرز آر ایمیون from any liability in excess of their contribution okay so they are immune from any liability in excess of their contribution تمہیں سی پیسے پاپس کون کرے گا کمپنی کے پاس جو کچھ ہے لے جائیں 1 million تھا دیتی ہے اور کچھ ہے اب آپ بھی چلے جائیں ٹھیک ہے اب آپ بھی چلے جائیں میرا کیا قصور ہے میرا کیا قصور ہے کہ میں نے تو مزباب بھائی صرف راز بھائی ملک بھائی اور بابر بھائی کے نام پہ پیسے دے دیئے آپ نے ان کے نام پہ پیسے نہیں دیئے آپ نے یہ پیسے کس کو دیئے تھے موبائلز کمپنی کو دیئے تھے unlimited liability company کی ہے یہ باسٹریٹس یاد دیتی ہیں آپ لوگوں نے کبھی باسٹریٹس کے ذہن میں نا پانسیپٹ ہوتا ہے کہ company کی liability limited ہے the liability of members is limited it is not the company which has a limited liability پھر سے یہ بات دوارا دبان سے سننا company کے پاس جو کچھ ہے لے جاؤ company کی liability limited نہیں ہوتی liability limited ہوتی ہے company کے members کی owners کی shareholders کی وہ کہہ رہے کہ یہ تو یہ ہی بات کر رہے ہیں آئی فون صاحب کہ مجھے ایک بندہ ملے اور اس کا نام ہو mr abc fraud اور وہ مجھے کہے کہ سر آپ پیسے مجھے دیں میں آپ کے پیسے دبل کر کے دوں گا آپ کو میں کہا کہ کتنا اچھا بندہ ہے مجھے کہہ رہا کہ اپنے پیسے دیں میں آپ دبل کر کے دوں گا یہ لیں جی میرے پیسے سارے تو جب پیسے دوب گئے میرے اور میں جو اپنے کسی دوست کے پاس گئے آگے میں اس کے پاس رو رہا ہوں یار پیسے ڈوب گئے وہ کہے گا یار کس کے ساتھ کام کیا تھا یار abc fraud تھا پڑا نیک بندہ لگ رہا تھا اس کے ساتھ کام کیا میرا دوست سب سے پہلے مجھے کیا کہے گا سب سے پہلے اس نے مجھے بلا بلا گئنا ہے کہنا ہے کہ یار where were your senses جب آپ نے یہ transaction کی ایک بندے کے نام میں لکھا ہوا ہے fraud آپ کو یہ transaction نہیں کرنی چاہیئے جس کی اسی طرح ہی companies کے نام میں ایک phrase یوز ہوا ہوتا ہے limited company کے نام میں ایک phrase یوز ہوا ہوتا ہے limited اس کا مطلب یہ ہے کہ اس company کے shareholders کی liability limited ہے اس طرح کی صورتحال میں shareholders ایک روپیا بھی ایکسٹرا دینے کے لئے responsible نہیں ہیں یہی خواہش تھی نا مجھوہ کی یا نا کہ ہر میری liability پہ کوئی limit ڈک جائے مجھے کوئی پیسے unlimited حد تک دینے نہ پٹ پہ اگر ہی وہ آرہا سیاری ہوتا ہے تو یہ پیسے جیب سو جاتے ہیں یہاں پہ لیکن ایسا نہیں ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہوا ٹھیک ہے سیڈی ٹھیک ہے آپ نے یہی بینیفٹ تھا company بنانے کا شیئر والڈرز کی liability limited ہے وہ کہتا ہے آپ نے جس company کے ساتھ agreement کیا اس کے نام میں لکھا ہے limited جو پیسے ہیں company کے پر لے جاؤ we don't care ہم مزید پیسے دینے کے لئے responsible نہیں ہیں اوکے جی ٹھیک ہے لگا رہا ہے جی اگر ہی میرے ایسا ایسا 1 million now 2 lakh تک بھی یہی شیئر والڈرز نے ایک روپیہ بھی نہیں دینا تھا جو company کے پاس ہے سب کچھ لے لو جب تک بکایا جات ہیں company کے پاس پیسے ہیں لے لو لیکن شیئر والڈرز ایک روپیہ بھی دینے کے لئے responsible نہیں ہیں دیکھو دوست انہ نے contribute کیا کیا ہے چلو اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں یہ بتاؤں شیئر والڈرز کا نقصان ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے روک جاؤا بتاؤں ہوا ہے شیئر والڈرز کا نقصان نہیں ہوا شیئر والڈر کا نقصان بھی ہوا ہے دوست یہ دیکھو یہ پیسے کس نے invest کیا تھے 1 ملین شیئر ہولڈر نے یہ دے نا تو یہ پیسے یہی 1 ملین ہم نے ایم سی بی کو دی ہیں اور ایم سی بی والے پیسے ہم نے کس کو دی ہیں آئی فون کو دی ہیں ٹھیک ہے تو شیئر ہولڈر کا لاؤس ہوا ہے دوست یہ کس حد تک ہوا ہے to the amount of their contribution اس سے زیادہ نہیں ہوسکتا ٹھیک ہے یہی والا پیسے دا نا آپ کا ٹھیک ہے تو ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی اس حد تک رسپونسبل ہیں جسے اب تک ان کی contribution ہے وہ گئی پیسے اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے جی anything else anything else تو جی جو سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہوتی ہے وہ سیپریٹ کس سے ہے اپنے اونر سے میمبر سے شیئر ہولڈر سے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شیئر ہولڈرز کی لائیبیلیٹی لیمیٹی ہے یا کمپنی لیمیٹی لیمیٹی کمپنی ہے تو کمپنی کی لیمیٹی لیمیٹی نہیں ہوتی لیمیٹی کس کی لیمیٹی ہے شیئر ہولڈرز کی کمپنی کی لیمیٹی کیا ہے unlimited ہے جب تک کمپنی کوئی پیسے ہے کمپنی اتائیگی کرے گی لیکن شیئر ہولڈرز سے پیسے نہیں مانگے جائیں گے کلیر ہے جی یہ بات کلیر ہے یہ بات تو ہمیں artificial person کا پتہ چل گئے ہمیں separate legal entity کا پتہ چل گیا یہ تو بات ہمیں سیکھنی ہے ٹھیک ہے سو سارے کے سارے کام یہ ایک separate legal entity کر رہی ہے this is what this particular business is doing ڈیٹرز کا پتہ ہمیں کیا ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں جن سے پیسے لینے ہیں اگر ہم نے سیلپون ادھار پہ دیا تو جن سے پیسے لینے ہیں وہ ڈیٹرز ہیں کس کے کمپنی کے جس کو ہم نے ادائیگی کرنی ہے وہ کیا ہے ہمارا کریٹر اس کو ادائیگی کس نے کرنی ہے کمپنی نے آپ کا کوئی ڈیٹر آپ کا کوئی ڈیٹر ہو سکتا ہے نیچرل لوگوں کا ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو دائیگی کرنی ہے آپ کو ڈیٹر ہو اگر آپ نے کسی سے پیسے لینا تو آپ کا ڈیٹر ہے یہاں پہ یہی کام سارا جو ہے ایک کمپنی کر رہی ہے آپ شاہ کو کر سکتے ہو یس آپ ایسیٹ کر سکتے ہو یس آپ کو tax دینا پڑے گا جب چار دے گا بن جاؤ گے چی چی سالری سکتے ہو گے دینا تو پڑے گا دینے کی خواہش نہیں ہوگی تو پھر بھی آپ لوگوں کو یہ tax بھی جیب سے دینا پڑے گا تو this is something which you as a natural person is doing okay کوئی question سار جی گو سار ایک کمپنی کمپنی بیٹس کمپنی بیٹس کمپنی بیٹس 1 2 & 3 باس بیٹس کان سے آنیتی دو سے اینی پیسو سے آنیتی نا میں نے کہا خریدی نہیں ہے بس تین transaction ہوں تھی 1 2 & 3 ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آنیتی سار جب یہ کمپنی بیٹس کمپنی بیٹس بیٹس کے موڑن مرکی اٹھیک ہے وہ order of agreement کمپنی بیٹس کمپنی بیٹس کمپنی بیٹس لارڈ سیٹ کرتا لارڈ سیٹ کرتا ٹھیک ہے آخری بات دیکھو یہاں پہ جب shareholders کو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں کو natural لوگ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے natural لوگ نظر آ رہے ہیں اگر ایک set up آئے Q Mobile ایک set up آئے Q Mobile Limited اور وہ کہے کہ میں اس کمپنی میں membership افتیار کرنا چاہتا ہوں کیسا نہیں ہو سکے جو کام بھی ایک natural person کر سکتا ہے وہ کون کر سکتا ایک artificial person بھی کر سکتا ان کے پاس پیسے تھے یہ shareholder بن سکتے تھے تو yes ایک artificial person بھی ایک اور artificial person کا shareholder ہو سکتا ہے یہ concept ہم نے بہت frequently discuss کرنا ہے class میں okay کہ holding and subsidiary company ہوتی ہے نام سنوئے اے اے holding company ہوتی ہے ایک subsidiary company ہوتی ہے تو وہ artificial person ہی دوسرے artificial person کو own کر رہا ہوتا ہے یہ concept بہت frequent دیکھیں گے اور بھی ہم نے connectivity دیکھنا ہم نے related parties کمپنیز کے لحاظ سے connectivity دیکھنی ہم نے associated companies کے لحاظ سے connectivity دیکھنی ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت frequently companies بھی آپس میں connected ہوتی ہیں ٹھیک ہے anything کوئی question کل جی آپ لوگوں نے کوشش کرنی کہ کتابیاں آپ میں پاس available ہوں سیل فون میں ضرور available ہوں کیونکہ ہم کل اپنی concept کو ایک دفعہ دوبارہ سے recap کریں گے جلدی سے اور پھر کتاب گفتگو پہ چلے جائیں گے کسی ہماری کتاب میں کیا گفتگو ہوئے ہم نے جو پڑھا ہے وہ کتاب میں کیسے لکھی ہوئی ہے اور پھر ہم اپنی conversation کو انشاءاللہ آگے لے کے چل رہے ہوں